السلام علیکم ویورز ویلکم ان ما یوٹیوب چینل پریکٹیکل سیول انجینئرز ویورز آج کا ٹوپک بہت امپورٹن ٹوپک ہے کیونکہ کنسٹرکشن میں جب ہم تعمیرات یعنی جب ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں خواہ اگر وہ کنسٹرکشن ہم اپنے گھر کی کرتے ہیں یا کوئی روڈ وغیرہ کی ہم کرتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم کوئی پل وغیرہ یا اور کوئی ہمارا پروجیکٹ ہو اس میں ہم جب کنسٹرکشن کرتے ہیں تو ہمارا جو بنیادی استعمال ہونے والا مٹیریل ہوتا ہے وہ ہمارا سیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی سیمنٹ کے حوالے سے سٹوڈنٹس اور بعض کنٹریکٹر کے بہت سے سوالات آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو سیمنٹ پر ایک ویڈیو بناتا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو بتا سکو کہ ہم سیمنٹ کو کس طرح سٹور کرتے ہیں ہوا اگر وہ ہم ویئر ہاؤس میں سٹور کر رہے ہیں یا ہم کوئی سائٹ یعنی کنسٹرکشن سائٹ پر ہم سٹور کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں وہ بھی جب سیمنٹ سٹور کرتے ہیں سو ان سے بھی زیادہ تر سیمنٹ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یعنی ان کو سٹوریج کرنے کا جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے وہ جو ٹیکنیکل طریقہ ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کیونکہ یعنی بعض جو سپلائر ہوتے ہیں دکاندار ہوتے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم سٹیمنٹ کو کس طریقے سے سٹور کریں گے اس سیمنٹ کا دیوار سے پاسلا کتنا ہوگا زمین سے پاسلا کتنا ہوگا سو یہ چیزیں میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے سیمنٹ سٹور کس طرح کرنا ہے اور آپ لوگوں نے سیمنٹ کو کتنے عرصے کے لیے آپ لوگوں نے سیمنٹ کو سٹور کرنا ہے اور کتنے عرصے بعد سیمنٹ کی جو سٹرنگھ ہوتی ہے اس میں کتنی کمی آتی ہے سو یہ چیزیں میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا سو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹوپک سو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیمنٹ جو ہمارا جو بنیادی اڈہیسیو اور اس میں کوہیسیو پروپٹیز ہوتی ہے یعنی پکڑنے کی اور جکڑنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے سو اس لیے ہم اپنی کنسٹرکشن میں ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سیمنٹ کی جو بوری ہے آپ کو دیکھ رہی ہے اس کا سائز کتنا ہوتا ہے اس کی جو ہمارے پاس جو اکوپائیڈ ایریا ہوتا ہے یعنی جب ہم زمین پر رکھتے ہیں تو یہ کتنی جگہ گہرتا ہے سو یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سیمنٹ کی ایک بوری کی جو اکوپائیڈ ایریا ہے وہ ہمارے پاس 0.3 سکوئر میٹر ہے ٹھیک ہے جی 0.3 سکوئر میٹر اور سیمنٹ کی بیک کی جو ہائٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سیمنٹ کی بیک کی جو ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس 0.18 میٹر ہے یعنی 18 سنٹی میٹر سیمنٹ کی ایک بوری کی ہائٹ ہے یعنی یہ سٹورج سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے سو سیمنٹ کی ایک بوری کی جو لیند ہے یعنی لیند اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس 70 سنٹی میٹر ہے یعنی 0.7 میٹر ہمارے پاس سیمنٹ کی ایک بوری کی لیند ہے اور سیمنٹ کی جو ویٹ تھے یعنی یہ سیمنٹ بیک کی جو چوڑائی ہے یہ ہمارے پاس کتنی ہے 0.42 میٹر یعنی 42 سنٹی میٹر سیمنٹ کی بوری کی چوڑائی ہوگی ابھی میں آپ لوگوں کو جو سٹینڈرڈ سٹوریج کا جو سٹینڈرڈ طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہم سٹور کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ سیمنٹ مست بی کیپٹ ایباؤ پرام دا گراؤنڈ لیول ایباؤٹ 45 سنٹی میٹر سو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سیمنٹ کی جو سیمنٹ جب آپ سٹور کریں گے تو سیمنٹ کو آپ لوگ یعنی زمین سے یعنی زمین سے نیچے سے آپ لوگوں نے 45 سنٹی میٹر اپنے زمین سے اوپر کی طرف آپ نے رکھنے ہے اگر آپ نے ویر ہاؤس میں رکھنا ہے مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے وہ دکان میں رکھنا چاہتا ہے یا گودام میں رکھنا چاہتا ہے تو ویر ہاؤس میں آپ لوگ زمین سے 45 سنٹی میٹر آپ نے اوپر سٹور کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ نے سائٹ پہ کنسٹرکشن سائٹ پہ آپ نے سٹور کرنی ہے تو وہاں پر آپ لوگوں نے یہ ہائٹ آپ نے 15 سنٹی میٹر کم سے کم رکھنی ہوگی اس کے بعد ابھی آپ لوگوں نے جو سیمنٹ سٹور کرنا ہے سو سٹور کرتے وقت آپ لوگوں کی جو سیمنٹ کی بوری کی جو دیوار سے فاصلہ ہوتا ہے یعنی دیوار سے آپ لوگوں نے دیوار سے 60 سنٹی میٹر آگے کر کے یعنی دیوار اور سیمنٹ کی جو آپ نے سٹیک بنائی ہوئی ہے اس کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 60 سنٹی میٹر کم سے کم دو فٹ کا فاصلہ آپ لوگوں نے چوڑنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر سیمنٹ کو سائٹ یعنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سٹور کرنا ہے تو آپ کا سیمنٹ کوئی شڑ کے نیچے ہونا چاہیے کوئی بیلڈنگ کے اندر ہونا چاہیے اور جو شڑ ہوگا یا جو بیلڈنگ ہوگی وہ کم سے کم آپ کا لیکج پروف ہونا چاہیے وہ آپ کا مویسٹر پروف ہونا چاہیے اس کے بعد ویئر ہاؤس میں گودام میں یا آپ لوگوں کی جو دکان ہے وہاں پر اگر آپ سیمنٹ سٹور کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیمنٹ کی بوریوں کے نیچے آپ لوگوں نے جو یعنی اوڈن پلنکس ہوتے ہیں اوڈن کے جو پائلز ہوتے ہیں وہ جو یعنی تختیں ہوتے ہیں آپ لوگوں کو رکھنے پڑیں گے اور اس کے اوپر کم سے کم آپ کی جو زمین سے پاسلہ ہوگا جو آپ کی سیمنٹ کی بوری ہوگی وہ زمین سے ایک سو پچاس میلی میٹر یعنی پندرہ سنٹی میٹر سے لے کر دو سو میلی میٹر یعنی ٹوینٹی سنٹی میٹر تک کم سے کم زمین سے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز بتاؤں کہ پر اگزامپل ایک کنسٹرکشن سائیڈ ہے وہاں پر سیمنٹ پہنچ گیا ابھی شڑ میں بھی جگہ نہیں ہے بیلڈنگ میں بھی جگہ نہیں ہے تو آپ لوگ یعنی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سیمنٹ کو اوپن ائر میں رکھ سکتے ہیں تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اوپن جگہ میں آپ لوگوں نے سیمنٹ کو سٹور بلکل نہیں کرنا اگر بہت زیادہ مجبوری ہوئی تو کم سے کم آپ لوگوں کو اٹھالیس گھنٹے کے لیے وہ سیمنٹ وہاں پر سٹور کر سکتے ہیں اوپن ائر میں آپ کر سکتے ہیں لیکن اٹھالیس گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے ضرور اپنے سیمنٹ کو کسی شٹ کے اندر سٹور کرنا پڑے گا سو سیمنٹ کی بوریوں کی ہائٹ کتنی ہوگی سو یہ میں آپ لوگ کو بتاؤ کہ آپ لوگوں کے پاس جو سیمنٹ کی بوری کی جو یعنی کم سے کم آپ کی جو ہائٹ ہوگی وہ کم سے کم آپ دس بوریا ایک دوسرے کے اوپر رکھ سکتے ہیں یعنی ایک بوری کی جو میں نے آپ لوگوں کو ہائٹ بتا دی ہائٹ بتا دی زیرو پوائنٹ ون ایٹ میٹر آپ لوگوں کو بتائی تھی ابھی آپ لوگوں نے دس بوریوں کو ایک دوسرے کے اوپر یعنی اتنی ہائٹ تک آپ لوگ سیمنٹ کو سٹور کر سکتے ہیں دس بوریوں سے زیادہ اگر آپ رکھیں گے تو اس کے الٹنے کے چانسز اور سیمنٹ کے گھرنے کے چانسز اور سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے سو دس بوریوں کی جو ہائٹ ہوگی تو ایک بوری کی حساب سے اٹھارہ سنٹی میٹر سو ایک سو اسی سنٹی میٹر تک آپ لوگ یہ سٹور یعنی ہائٹ میں آپ سٹور کر سکتے ہیں ابھی اس کے بعد ہائٹ کے حساب سے تو ہم دس بوریوں رکھ سکتے ہیں لیکن چوڑائی کے حساب سے یعنی چوڑائی کے حساب سے ہم لوگ کتنے بیگز یعنی کتنی وٹ میں ہم سٹیک لگائیں گے سو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ چوڑائی کے حساب سے آپ لوگوں نے اگر سٹیک بنانے ہے تو ایک سٹیک کی جو چوڑائی ہوگی وہ آپ کے چار بیگز کے لندھ کے برابر ہونی چاہیے جو کہ ایک بوری کی جو لندھ ہے وہ سیونٹی سنٹی میٹر ہے سو سیونٹی سنٹی میٹر کے حساب سے آپ لوگوں نے اگر سیونٹی پلس سیونٹی پلس سیونٹی پلس سیونٹی یعنی چار بوریوں کے حساب سے آپ لوگوں نے یہ سٹیک آپ لوگوں نے بنانی ہوگی یا اگر چار بوریوں کے مطابق آپ لوگ نہیں تو اس کی جو مکسیمم ویٹھ ہوگی ایک سٹیک کی وہ مکسیمم وہ زیادہ سے زیادہ تین میٹر تک رکھنی ہوگی اس کے بعد اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے سٹیکنگ کس طرح کرنی ہے تو ایک بوری کو آپ نے اگر ہیڈر کے حساب سے یعنی جس طرح ہم انگلیش بانڈ میں ہم کرتے ہیں یعنی ایک ہمارے پاس ہیڈر بانڈ ہوتا ہے ہیڈر کورس ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سٹرچر کورس ہوتا ہے سو اسی حساب سے آپ لوگوں نے بوریوں کو یعنی بل ترتیب یعنی ایک اگر لمبائی کے روح آپ رکھتے ہیں تو دو بوریا پھر آپ اس کے چوڑائی کے روح آپ رکھ سکتے ہیں سو اس سے وہ الٹنے کے یا سلپ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور زمین پہ گرنے کے وہ جو چانسز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤ جہاں پر آپ لوگی سیمنٹ سٹور کر رہے ہیں یعنی آپ اگر وہ بیلڈنگ ہو یا اگر کوئی شیڈ ہو تو شیڈ کو آپ نے پورا کا پورا اپنے کور کرنا ہوگا یعنی مویسچر کو آپ زیادہ سے زیادہ روک سکے اور اگر بیلڈنگ ہے آپ لوگ ایسے بیلڈنگ کا انتحاب کریں جہاں پر ونڈوز اور روشندان کی تعداد کم ہو اسی بیلڈنگ میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سیمنٹ کو سٹور کریں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ اور آخر میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ آپ لوگوں نے یعنی جو سٹور مین ہے یا جو ریسپونسبل پرسن ہے اس کو آپ لوگوں نے یہ آگاہ کرنا ہے کہ وہ سیمنٹ کی جو سٹیکنگ ہے یعنی سیمنٹ کی جو سٹوریج ہے وہ اس ترتیب سے کریں کہ جو سیمنٹ پہلے آیا ہو وہ آپ پہلے یوز کریں جو سیمنٹ بعد میں آیا ہو سٹور میں وہ آپ بل ترتیب آپ وہ لوگ یوز کریں مثال کے طور پر ایک تاریخ کو سیمنٹ کی ایک یعنی بیچ آئی ہے تو آپ نے اس سے بھی سٹیکنگ کیے تو آپ پروپر اس پہ لیبلنگ کریں یعنی اس پہ لیبل یعنی ٹیکنگ کریں کہ یہ سیمنٹ یعنی دو تاریخ کو یہ ساری سیمنٹ سٹور میں آئی ہوئی ہے اس کے بعد پانچ تاریخ کو جو سیمنٹ آئی ہے اس پہ بھی آپ لیبلنگ کریں اس کے بعد دس تاریخ کو جو سیمنٹ آئی ہے اس پہ بھی آپ ٹیگنگ یعنی لیبلنگ کریں سو آپ جب کنسٹرکشن کی ایکٹیوٹی شروع ہو جائے تو سب سے پہلے جو دو تاریخ کو آپ کی جو سیمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے وہی یوز کرنی ہے یعنی دو تاریخ کے بعد جو سیمنٹ آیا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی اس ترتیب سے آپ لوگوں نے سیمنٹ یوز کرنا ہے جو آپ لوگوں کی ریکوائیڈ سٹرنگ ہے وہ آپ کی جو کوالیٹی ہے تو آپ کی کوالیٹی بھی کنٹرول ہوگی اور آپ کی جو کوالیٹی اشورنس ہے وہ بھی آپ اشور کر سکیں گے یعنی آخر میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سیمنٹ کو کتنے عرصے آپ لوگ سٹور کر سکتے ہیں اور کتنے عرصے بعد سیمنٹ کی جو سٹرنگ ہوگی وہ کتنی پرسنٹ سے کتنی پرسنٹ تک آ سکتی ہے سو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو ہمارے پاس سیمنٹ ہوتا ہے فرش سیمنٹ اس کی سٹرنگ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو سیمنٹ سٹور میں تین مہینے گزار دیتا ہے سٹور میں تین مہینے پڑا رہتا ہے اس کی سٹرنگ ایٹی پرسنٹ تک آ جاتی ہے اس کے بعد جو سیمنٹ سکس منٹ تک سٹور میں پڑا رہتا ہے اس کی سٹرنگ سیونٹی پرسنٹ تک رہ جاتی ہے یعنی ترٹی پرسنٹ وہ سٹرنگ ریڈیوز کر دیتا ہے اس کے بعد اگر کوئی سیمنٹ بارہ مہینے تک سٹور میں پڑی رہی تو اس کی سٹرنگ سکسٹی پرسنٹ ہوگی اگر کوئی سیمنٹ آپ کے سٹور میں دو سال تک یعنی چوبیس مہینے تک پڑا رہے تو وہ اس کی سٹرنگ پچاس پرسنٹ تک ریڈیوز ہو جاتی ہے سو آپ لیگوں نے کوشش کرنی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو آخری پوائنٹ بتا دیا کہ آپ لوگوں نے دکان میں ویر ہاؤس میں سائٹ پہ اس طرح کا سیمنٹ سٹور کرنا ہے اس کی پروپر لیبلنگ کرنی ہے کہ جو سیمنٹ پہلے آیا وہ آپ نے پہلے یوز کرنا ہے جو سیمنٹ بعد میں آئے وہ آپ لوگوں نے بعد میں یوز کرنا ہے سو یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا سیمنٹ کے سٹوریج کے حوالے سے سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا سو آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ